موسیقی 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 نے decide کیا کہ تجھے یہ کرنا ہے اگر من decide کرتا ہے تو پتہ نہیں لوگوں میں کتنے کتنے talent ہوتے آج کی ڈیٹ میں بکوچ جیسے ہم کسی dancer کو دیکھتے ہیں وہ اچھا dance کر رہا ہے تو ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو بھی تو کر سکتا ہے کچھ دن dance چلا کچھ دن سیکھا چار پات دن بعد پتہ لگا کہ میں نہیں کر سکتا بھائی تم کر بھی نہیں سکتی کیونکہ وہ اس کا talent ہے ویسے بھی جب کوئی dancer دوسروں لیے ناچتا ہے اچھا performance نہیں کرواتا لیکن جب اپنے لیے ناچے گا تو بہترین performance کرے گا سو پہلے تو آپ کو mind mapping بنانا ہوگا اب آپ کا mind mapping بن گیا میں نے آپ کو call کیا کہ آپ کو یہ کرنا ہے ہم اس میں بہتر کر سکتے ہیں اور دماغ نا آپ کو اسی field میں گھیجتا ہے جس میں آپ کا زیادہ interest ہوتا ہے لیکن mostly middle class لوگوں اور اس سے نیچے کے لوگوں کے ساتھ ٹھیک اس کا اولٹا ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس اتنا سمیہ نہیں ہوتا اتنے سنسادہ نہیں ہوتے کی وہ اپنے اندر چھپے talent کو باہر نکال سکے وہ جان سکے کہ تمہارے اندر کیا hero چھپا ہے ان کے پاس اتنے سنسادہ نہیں ہوتے کی وہ اپنے آپ کو اتنا سمیہ دے انہیں اپنے حالات کے according چلنا پڑتا ہے وہ اپنے talent اور interest کو جان ہی نہیں پاتے لیکن جو بندہ ہی سوچتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے اور اس کا دماغ بھی اسے call دیتا ہے اور اسے interest بھی ہے اس کام میں اب وہ کہتے ہیں نا من اور دماغ جب دونوں ایک ساتھ لگ جائیں تو آپ کو منجل تک پہنچنے سے کوئی مائے کا لان نہیں روک سکتا آپ کا من اور دماغ دونوں ایک ساتھ مل کر آپ کو talented بناتے ہیں اگر ایک بھی ادھر ادھر بھٹ کرنا تو صاحب آپ تو گئے کام سے بکوچ پھر آپ کی جیون کی گاڑیں نہیں چل پاتی صحیح پٹری پر جیسے کی ایک انسان کے ایک پیر میں کچھ ہو جائے تو وہ ٹھیک سے چل نہیں پاتا بھے دوڑ نہیں پاتا ٹھیک اسی طرح جب من اور دماغ الگ الگ ہو جائیں آدمی talented نہیں بن پاتا پھر چاہے بھے صندیب محیسوری کو دیکھے چاہے ویویک بندرہ چاہے سونو سرما پھر وہ کسی کو بھی دیکھے وہ کبھی talented نہیں بن پاتا سو پہلے اپنے اندر جھاک کر دیں کہ آپ کا من اور دماغ کس طرف آپ کو کھیچ رہے کس فیلڈ میں کھیچ رہے چاہے ڈوکٹر ہو انجینئر ہو سپورٹس مین ہو بجنس مین ہو اگرہ بغیرہ جو بھی آپ کو پسند آ رہے ہیں اس کے لیے آپ کو اپنے اندر انٹریسٹ جگانا ہوگا اس کے بعد آپ knowledge gather کیجئے پھر اس کے بعد practice کرنا شروع کیجئے جب من اور دماغ اور practice سب ایک ساتھ میں مل جائیں گے تو انسان اپنے آپ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اسے آگے کا راستہ اپنے آپ دیکھتا چلا جاتا ہے اب آپ ہر روز practice کر رہے ہیں تو کچھ سماح بات آپ practice کرتے کرتے skillful بن جائیں گے آپ کے اندر اتنی skill آ جائیں گی کی آپ اپنی field کے باپ ہو جائیں گے تو دوستو آپ کو پتا لگا کیسے ہم اپنے اندر کے talent کو identify کریں پہلے جو step ہے وہ ہے mind mapping دوسرا interest تیسرا practice اور چوتھا step ہے skill جب آپ بھی ساری چیزیں آ جاتے ہیں تو finally آپ skillful بن جاتے ہیں اور اپنی field کے hero بن جاتے ہیں سو دوستو یہ تھا آج کا میرا topic کی اپنے اندر کے talent کو کیسے پہچانے لکھئے گا اپنا opinion اس ویڈیو کے بارے میں ویڈیو کیسے لگی چینل کو subscribe ویڈیو کو like and share کرنا نہ بھولے ویڈیو کے اندر میں یہ ہی کہوں گا خوش رہی ہے مست رہی ہے کر دکھاؤ دنیا کو کچھ ایسا ہر کوئی کرنا چاہے صرف آپ کے جیسا